جی سامین میں ہوں آپ کا میزبان راج عبدالعفیس آج ڈسٹرک انسامیہ جو باغ ہے اس نے آج تاجروں شہریوں کوئی سہولت کے لیے جو ٹرافک پلان تھا اس میں اب تبدیلی کی گئی ہے باغ کے تاجروں شہریوں اور سیبل سوائٹی کی طرف سے انسامیہ سے یہ شکایات کی جا رہی تھی کہ جو بیرونے شہر سے آنے والی جو ٹرافک جو ازارت اندر اندرونے شہر آتی ہے تو اسے مختلف جو انٹری پائنٹس ہیں شہر کے دائیں بہنوں پر روک دیا جاتا ہے تو آج ڈپٹی کمیشنر باغ کی ذرست دارت ایک اجلاس ہوا ہے جس میں انزامیہ کے سارے آفیسران اور تاجروں اور شہریوں کے زومہ بھی اس اجلاس میں شریع تھے اجلاس میں جو آپ جوزی پلان ترتیب ہیا گیا ہے جو پلان میں تبدیلی کی گئی ہے وہ سامین میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اب جو شمالی باغ سے اس سے پہلے جو ٹرافک آتی تھی جسے نندرائی روکا جاتا تھا اب وہ ٹرافک نندرائی کے بجائے سیدھی باغ آئے گی نیچے جو لاری اڈا ہے اور جہاں نیا جو اڈا جو لاور سے کوشتر سردس چلتی ہے اس اڈے پہ اب شمالی باغ کی ساری ٹرافک وہاں پارک ہوگی اس طرح جو ہماری ٹرافک آتی ہے اب تو ملوٹ بیس پگلا ہاری گل اور جنوبی باغ سے اس طرف سے جو ٹرافک آئے گی وہ بھی آئے گی اور وہ ساری بھی نیچے جو ملوٹ اور آریکل کا جو اڈا پہلے سے موجود تھا اس کے ساتھ جو سپیس خالی ہے وہاں یہ ہماری ٹرافک پارک ہوگی اور اس طرح ہمارا جنوبی باغ سے اور ریڈار دولیوں کے سائٹ سے جو آنے والی ٹرافک ہے اس کو جو ہے وہ بائی پاس پہ پہ جو ہے وہ پارک کیا جائے گا اور تاجروں اور بلخصوص جو ساریفین ہیں ان کی سولت کے لیے آج یہ تیہ کیا گیا ہے کہ جو بھی ساریف شہر میں آئے گا خریداری کرے گا اور خریداری کا ووچر لے گا تاجر سے ووچر دکھانے کے بعد جو ہے وہ جہاں پولیس کا ناکہ ہوگا وہاں ووچر دکھا کے وہ جو بھی اس کے پاس گاڑی ہوگی روٹر گاڑی وہاں شہر میں لائے گا اور وہاں سے اپنا سماع رکھ کے فونی طور پر شہر سے واپس نکل جائے گا اس پلان کا جو سب سے بڑا فائدہ وہ یقینا ان لوگ ہوگا جو دئی علاقوں سے مضافات سے لوگ باغ آتے تھے اور پہلے شاید لوگ کچھ پیدر سفر کر کے یہاں شہر کا رکھ کرتے تھے لیکن اب انظامیہ نے ڈپٹک مشرباہ عبدالعمین کیانی نے آج ان کی سولت کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور صبح سے اس فیصلے پر عمل رمض ہوگا ابتائی طور پر یہ بھی اس میں تحقیہ گیا ہے کہ جو سادات ملہ جو شہر کے اندر ہمارے کچھ وارڈز ہیں سادات ملہ ہے خان ملہ اور افیسر کالونی کے جو مکین ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اپنی گاڑیوں کی جو فرستیں ہیں وہ انظامیہ کو فرام کریں گے ان فرستوں کے لیے ان فرستوں پر ان گاڑیوں کے لیے موٹسیکل کے لیے سپیشل ٹوکن اور پاسس جاری کی جائیں گے ان گاڑیوں کو اور ان کو شہر میں آنے جانے کے لیے کوئی قدغن اس دوران نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ یہ بھی تحقیہ گیا ہے کہ اللہ روٹل سے متصل ایک بڑا کھیت ہے اس کھیت میں بھی جو ہماری اوپر سے کچھ گاڑیاں جو تاجروں کی جو گاڑیاں شہر میں جو تاجر فرست دیں گے انظامیہ کو جو کاروباری طبقہ ہمارا شہر کے اندر تو انف میں اور تاجروں کی جو گاڑیاں اور جو موٹسیکل ہیں وہ شہر اللہ روٹل سے متصل جو ایک بڑا کھیت ہے وہاں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پارک کی جائیں گے اور ان کے بزر بقائدہ جو اجازت نامے وہ جاری کیے جائیں گے شہر سے متصل ہی جو اس پارکن کے علامہ بھی انظامیہ نے تاجروں کو ایک اندانی کروای ہے کہ وہ تاجروں کی سہولت کے لیے وہ شہر کے اندر مزید بھی پارکن کے لیے جگہ دیکھیں گے اگر کوئی مزید جگہ بھی ہوگی تو وہ بھی ان کو دی جائے گی آج کی اس اجلاس میں ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ اسسپی جو ہے وہ موجود تھے ڈی ٹی آئی جو ٹرافیمز ہیں وہ موجود تھے انظامیہ کے باقی حقام موجود تھے انجبان تاجران کے جو صدر ہیں وہ موجود تھے ان کی باقی تنظیم کے جو علاقین تھے وہ موجود تھے اور اس طرح تاجروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آج انظامیہ سے ملی ہے شہریوں کی بھی اور سیبل سوسائٹی کے لوگ بھی اور میڈیا کے لوگ بھی آج اس ملاقات میں موجود تھے اور اس سارے صورتحال کے بعد اس ساتھ تجافیز کے بعد ڈپٹی کمیشنر نے فوری طور پر جو پلان ہے ٹرافیک پلان اس پر جزوی اب تبدیلی کر دی گئی ہے کل سے جب بزار دوبارہ اوپن ہوگا آج راب ڈاؤن ہے فارشل کل سے جب باقی شہر بھی اوپن ہوگا تو اس پلائز پر عمل کیا جائے گا البتہ یہ ضرور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ جمعت المبارک کو دوبارہ یہ کمیٹی بیٹھے گی ریویو کرے گی اس کے اوپر اور اس میں کہیں مزید بیدری گنجائش ہوئی تو وہ بھی کرے گی ڈپٹی کمیشنر نے یہ بڑی واشکاف آج الفاظ میں تاجوں کو بتایا ہے کہ اس دوران کسی بھی گران فروشی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی مسئلوی مہنگائی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اور جو عوام ہیں ان کی سولت کے لیے ہر ممکن اقدام انظامیہ کرے گی اور جو باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں جو خریدار ہیں جو شہر میں آ رہے ہیں ان کو ہر سولت جو ہے وہ مہیہ کی جائے گی اور پولیس کو بھی اور دیگر ٹریفک پولیس کو بھی وہاں ادایات موقع پر جاری کی گئی ہے کہ لوگوں کی شہر میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کی جو جائز ان کی جو مشکلات ہیں جو ان کی تحل ہے جو تاون ہے وہ فوری طور پر موقع پر جو بھی آلکار موجود ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ کرے اور اس موقع پر یہ بھی آج زیر بیعث آیا ہے ڈپٹی کمیشنر نے انظامی حفیث ران کو یہ بھی کہا ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے کوئی کمرو مائز نہیں کیا جائے گا اور ہماری پرائیس کنٹرول کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر شہر کا وزیٹ کرے گی اور کوئی بھی بندہ گرام فروشی میں ملوث پایا گیا تو نہ سے اس کے لاب کاروائی ہوگی بلکہ اس کی دکان بھی سیل کی جائے گی تو عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمیشنر کو اور باقی جو انظامی اداران ان کو اس جو اقدام ہے اس کے اوپر ان کو مبارک بات بھی پیش کی گئی ہے اور صفائی کی حوالے سے بھی اہدایات جاری کی گئی ہے کہ شہر کے اندر جو صفائی ہے اس کے حوالے سے بھی ممسپل کارکشن کو کہا جائے کہ صفائی کے جو انظامات ہیں ان کو مزید ان میں بہتری لائی جائے اور باقی جہاں کے صفائی کی شکایات ہے اس کے اوپر بھی نوٹس لیا گیا ہے جی بہت شکریہ